کسی مشین کی یا کسی باڈی کی کام کرنے کی صلاحیت کو پاور کہتے ہیں انگلیش میں ہم اسے اس طرح ڈیفائن کریں گے ریٹ آف ڈوئنگ برگ کوئی بھی مشین دیئے گے ٹائم میں جتنا کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کی اس صلاحیت کو پاور کہتے ہیں اس کے لئے جو فارمولر ڈرائیف کیا گیا ہے وہ اس طرح ہیں پی ایز ایکول ٹو ڈبلیو آور ٹی پی یہاں پاور ہے ڈبلیو ورک ہے اور ٹی ٹائم ہے جیسے یہاں دو آدمی ہیں پہلا آدمی ہے وہ اس ٹرک پر پانچ جول کا ورک کرتا ہے جبکہ دوسرا آدمی اسی ٹرک پر دس جول کا ورک کرتا ہے جب پہلا آدمی اس ٹرک پر پانچ جول کا کام کرتا ہے تو وہ اسے تھوڑا سا آگے موگ کر سکتا ہے اسی طرح جب دوسرا آدمی اسی ٹرک پر دس جول کا ورک کرتا ہے تو اسے کافی آگے تک موگ کر سکتا ہے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ان میں سے کون سا آدمی اچھا ملازم ثابت ہوگا تو آپ یقینا کہیں گے کہ دوسرا آدمی اچھا امپلائز ثابت ہوگا کیونکہ وہ زیادہ ورک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پہلا آدمی پانچ جول ورک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ دوسرا آدمی دس جول ورک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو کسی آدمی کی ورک کرنے کی صلاحیت کو میں یہاں پاور کا نام دیتا ہوں تو میں لکھ سکتا ہوں اگر ورک کرنے کی صلاحیت کم ہوگی تو پاور بھی کم ہوگی اگر ورک کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی تو پاور بھی زیادہ ہوگی تو اس تجربے سے ہم نے یہ اخذ کیا کہ پاور ڈریکلی پرپورشنل ہے ورک کے اگر ورک تھوڑا ہوگا تو پاور بھی تھوڑی ہوگی اگر ورک زیادہ ہوگا تو پاور بھی زیادہ ہوگی اب اسی تجربے کو تھوڑا سا نئے انداز سے کرتے ہیں کہ پہلا آدمی اس ٹرک پر اپنا ورک کرتا ہے اور اسے چار سیکنڈ میں آگے موگ کرتا ہے جبکہ دوسرا آدمی اسی ٹرک پر اپنا ورک کرتا ہے اور اسے ایک سیکنڈ میں آگے لے جاتا ہے تو آپ سے پوچھے کہ بہتر کام کس نے کیا ہے تو آپ یقیناً کہیں گے کہ دوسرے آدمی نے بہتر کام کیا ہے کیونکہ وہ دیئے گئے ٹاسک کو ایک سیکنڈ میں مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو آدمی کم وقت میں دیئے گے ٹاسک کو مکمل کرے گا تو ہم کہیں گے اس کے پاس کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے تو میں لکھ سکتا ہوں کہ پاور انورسلی پرپوشنل ہے ٹائم کے اگر ٹائم کم ہوگا تو پاور زیادہ ہوگی تو اسے اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے کہ پاور انورسلی پرپوشنل ہے وان آور پی کے تو یہ دو ریزارٹس ہم نے پچھلے تجربات سے اخذ کی ہیں جس میں سے پہلا ریزارٹ ہے کہ پاور ڈریکلی پرپوشنل ہے ورک کے جبکہ دوسرا ریزارٹ ہے کہ پاور انورسلی پرپوشنل ہے ٹائم کے اگر ان دونوں ریزارٹس کو کٹھا کیا جائے تو اسے اس طرح لکھا جائے گا کہ پاور پرپوشنل ہے و آور پی کے اسے سالو کیا جائے تو پی برابر ہے کے انٹو و آور پی کے یہاں پرپوشنلٹی کانسٹنٹ ہے اگر اس کی ویلیو یونٹی کنسیڈر کی جائے تو فارمولہ کچھ اس طرح سے رہ جائے گا کہ پی برابر ہے و آور پی کے یہی پاور کا فارمولہ ہے پاور کا فارمولہ پی ایز ایکوار ٹو و آور ٹی ڈبلیو یا ورک ہے جس کا یونٹ جول ہے پی یا ٹائم ہے جس کا یونٹ سیکنڈ ہے اس طرح پاور کے یونٹ ہوں گے جول انٹو سیکنڈ ریز ٹو پاور منس ون اس کو ہم جول پر سیکنڈ پڑھتے ہیں تو اس طرح پاور کی ڈیمنشن ہوگی ایم ایل سکیار انورسٹی کیوب پاور کا ایسا یونٹ و آور ہے ایک و آور کتنا ہوتا ہے اگر کوئی بڈی ایک سیکنڈ میں ایک جول کا ورک کرے تو اس کی پاور ایک و آور ہوگی تو ہم اس طرح و آور کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ میں ایک جول کا ورک ہو تو پاور ایک و آور ہوگی و آور کا چھوٹا یونٹ ہے اس کا بڑا یونٹ ہارس پاور ہے ایک ہارس پاور میں سات سو چیلیس و آور ہوتے ہیں پاور ایک سکیلر مقدار ہے کیونکہ یہ ورک سے بن رہی ہے ورک سکیلر ہے اس سے بننے والی پروڈکٹ پاور بھی سکیلر ہوگی موسیقی 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 موسیقی